اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حیریتیں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو رمضان کے مہینے میں صبر و تحمل کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی کہ رمضان میں صبر کی کیا فضیلت ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اب آتے ہیں ویڈیو کے طرف رمضان مبارک میں روزوں کی وجہ سے ہشکی آ جاتی ہے اور مزاج میں چرچرہ پن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ایسے موقع پر اپنے آپ پر قابو پانا اور صبر سے کام دینا بہت ضروری ہے بعض اہلِ عالم فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل تقریبا ہم معینی الفاظ ہیں صبر میں گصہ اور اشتعال کو روکت جاتا ہے تحمل میں گصہ اور اشتعال کو برداش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گصہ پر قابو پانے والے برد بار اور حلی مزاج شخص کی تعریف و توصیف فرمائی ہے چنانچہ حدیث میں ہے پہلوان وہ شخص نہیں جو گصے کوئی وقت لوگوں کو پچھار ڈالے یعنی کہ لوگوں کو مار ڈالے بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو گصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور قابو کر سکے یہ تھی آج کے ہمارے چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ سوال کومنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا